ہم محمد نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر ہر سرکار کا ملاد کریں گے ہر ہر سرکار کا ملاد کریں گے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں سرکار ہیچکیاں لے رہے اور کیا کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے تمہیں دین دے دیا آخری اچپڑ منا میں کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے تمہیں دین دے دیا مگر دو باتوں سے ڈرا کے جاتا ہوں تمہیں درتے رہنے دو باتوں سے کیا بات تھی فرمایا ایک تو اپنے غلام پر ظلم لگ ایک تو اپنے غلام پر غلام پر تبجھو ہے غلام پر تبجھو ہے غلام پر کائنات کا سب سے بڑا قریب انسان وہ ہے جس کے دل میں رحم نہیں جو معاف کرنا نہیں جانتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے لکھ لو یہ بات جس نے معاف کیا ہوگا اللہ اسے معاف کرے اور پھر دوسرا بتایا پہلا غلام دوسرا فرمایا تمہاری بی بی تمہاری عورت کتنے مسلمان یہاں آج لوگ کہتے ہیں ان لوگ کی غلطی ہے وہ ہمارے میٹر میں کیوں بول رہے ہیں تمہارے میٹر گھر سے باہر کیوں گئے ہیں جب تک گھر میں بات رہتی ہے گھر کی رہتی ہے جب باہر چلی جاتی ہے تو پھر باہر کی ہو جاتی ہے تمہارا گھرے لو میٹر گیا کیوں تھانوں کچھریوں میں مردوں کی غلطیاں نہیں مارتے توڑتے ہیں مرد میرے نبی نے سختی سے منہ فرمایا عورت تمہارے پاس امانت ہے ماننا نہیں کچھ تو ظالم ایسے ہیں کئی کا بھی غصہ ہے کھرا کے نکالتے ہیں بی بیوں کو مارتے ہیں چلی جاں میکے وہ بھی بچاری روتی ہے کہتی کیسے میکے جاؤں میرا تو باپ مزدوری کرتا ہے میری تو دو بہنے اور شادی کو بیٹی ہیں میرے باپ نے مزدوری کر کر کے اور کرزے لے کے میری شادی کیے تو کیسے جاؤں روتی ہے جاتی کئی کئی اگر ایک بات یاد رکھنا یہ تو عورت ہے عورت کی آئے ہیں اگر جانور بھی رونا شروع کر دینا تو محلوں کو برباد کر دیتا ہے جو مرد اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں عورتوں کو مارتے ہیں میں ان سے کہتا ہوا میرے نبی نے آنکھوں میں آسل لے کے کہا تھا ظلم نہ کرنا عورتوں پر یہ تمہارے پاس امانت ہے کسی کی بیٹی آئے نازوں سے پل کے آئی ہے آج تمہارے گھر آگئی ان کا اعترام کرو اپنے باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں کچھ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں کون فرشتہ ہے ہم میں بتاؤ نہ کسے غلطیاں نہیں ہوتی بتاؤ کون خطا نہیں کرتا مگر اس کا مطلب یہ انہیں ڈاٹا اور مارا جائے ان سے محبت سے بات کرو میرے نبی نے فرمے عورت سے محبت سے بات کرو فرماتے ہیں میری عائشہ جب نراز ہو جاتی ہے تو میں اسے منا لیتا ہوں یار تم یہ کیوں نہیں لاتے امی عائشہ کہتی نبی کی نو بیمیاں حیات سے تھی مدینہ میں مگر میرے آقا کریم رحمتِ عالم نے کبھی کسی سے اپنے کپڑے نہیں دھلوائے اپنے ہاتھ خود کپڑے دھویا کر دے آج تم چلا دے ہو کہ میرے یہ کر دو وہ کر دو اس کی مہربانی کر دے ونہ اس پہ کوئی ضروری نہیں جب تمہارے کپڑے دھوئے مجھے بتاؤ اس کی مہربانی ہے تمہیں کھانا دے تم مجھے بتاؤ ذرا یہ کہیں لکھا ہے عورت خدمت کرے اس کی مہربانی ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا ہے یہ عورت کا جو ذکر کر رہا ہوں میں آپ کی اور اپنی بینوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ ریر کی ہٹی ہے کون کی اور پھر ناویزیں لے کے جانا وہاں سے دعائیں کروانا اور کہنا برکتیں مل جائیں میرے آقا کریم کے غلاموں جس گھر میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں لکھو اور سوچو اور سمجھو کیوں ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں کتنے گھروں کو چیک کرو کہ عورتوں کے حق نہیں دیے جا رہے ہیں عورت میں حق تو حق میں کسی عورت کی بات نہیں کروں اپنی بین کی بات کروں اللہ مجھے دے گا تو اپنی بیٹی کی بات کروں میں پہلے سے کر رہا ہوں تاکہ میری بیٹی پر رحم ہو تم دوسروں کی بیٹیوں پر رحم کرو اللہ تمہاری بیٹیوں پر رحم کرمائے گا اور یار سنو معاف کرنے کی عادت ڈالو مولا علی کو جانتے ہیں آپ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھو ایک بات یاد رکھو ایک سیابی نے کہا حضور میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں فرمائے تیرے گھر میں بی بی ہے کہا حضور ہے فرمائے اپنی بی بی کو کلا دیا کر تجھے صدقہ کا ثواب ملے گا فرمائے تمہیں بیتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بیتر ہے اور اس میں اول وہ ہے جو اپنی بی بی کے لیے بیتر ہے کوئی آج مجھ سے یہ نہ کہے کہ یہ کوئی اُلٹی تقریر ہو خدا کی قسم بلکل سیدھی تقریر ہو رہی ہے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کا دل لگ رہا ہے تھوڑا دیر اور بولو تو ختم کر دو مولا علی کی بات کرو کس کی بات کر رہا ہوں مولا علی مولا علی کا ہاتھ مالو میں مولا علی کون ہے حضور نے ان کا ہاتھ اپنے سینے سے گئے اور پھر مسکرا کے علی کی طرف دیکھا کہا میرے علی سن اللہ نے اتنا پسند کیا تجھے میرے ساتھ رہنا کہ اللہ نے جنت میں بھی میرے محل کے سامنے تیرا محل بنایا ہے سبحان اللہ مولا علی کوفے کی جمعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں فجر کا وقت ہے ایک آدمی نے آکر کے پیچھے سے تلوار بانی تلوار کا وار اتنا سختہ کہ آدھا بھیجا کٹ گئے یہ پورا شولڈر کٹ گئے اور آپ زمین پہ تشریف لے آئے خون آپ کا مسجد میں میں نے وہ جگہ دیکھی کوفے میں تو یہ کٹ گیا شولڈر شور مچ گیا یہ یہ شور مچ گیا اللہ جب شور مچا تو سب لوگ آگئے تو سب تو شور مچاتے تھے مگر علی والے میں کیا کہتے تھے یا اللہ کعبہ کے رب کی قسم میں کمیاب ہوگی کعبہ کے رب کی قسم میں کمیاب ہوگی سب تو سمجھتے تھے زخمی ہے لوگ کہتے ہیں کمیاب ہوگی بیجا بیر نظر آرہا ہے ادھر سے یہ کٹ چکا ہے پھر اور کہہ رہے ہیں کمیاب ہوگی امام حسن آگے بڑے اببا کیسے کمیاب ہوگی رونے لگے کہہ لگے میرے آقا نے آخری بالکل انتقال سے تھوڑی دیر پہلے اپنے وصال سے پہلے نماز مت چھوڑا آج دیکھ لو حسن میں دنیا سے تجا رہا ہوں مگر نماز میرے ساتھ ہے حالت نماز ہے لوگوں نے کہا لاؤ دوا لاؤ 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 علاج کیلئے دوا لاؤ جلدی سے حکیم کو بلا ہو وہ بلا بچیں گے نہیں ہے میں نے ایک مہینے تک زہر میں بجایا ہے اپنا یہ یہ قنجر اور یہ اپنی تلوار یہ بچیں گے رہی وہ ظالم کھڑا باتمیزی کر رہا ہے امام حسن آئے آکے بولے اببا لو شربت پیلو تو امام علی بولے وہ جس نے مجھ پہ حملہ کیا وہ کدھر ہے کہا اببا وہ ادھر ہے اللہ امام حسن نے تلوار نکال لی میرے اببا کہیں گے اس کی گردن کارتو اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے حملہ کیا ہے مجھ پہ یہ آرے بھائی آرے بھائی آپ سے میں نے منع کیا تھا ہے چائے بلکل بند کر دیجئے چائے کا دور بعد میں کریئے گا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کبھی کبھی میں کمہ چلا جاتا ہوں وہ لوگ یہی رہتے ہیں مولا علی کی بارگا میں آئی ہے ذرا دیکھیں یہ کون کون ہے یہ امام حسن کہہ رہے ہیں اببا تلوار نکال لی کیا کرنا ہے اس کی گردن کارتو یار آپ تو پوچھتے بھی نہیں اپنے باپ سے میں تو پوچھتا بھی نہیں میرے باپ پہ اور ہمارے باپ ہمارے باپ کی اوقات یہ علی معلوم ہے کون ہے جب مدینے سے جاتے تھے سفر پہ تو میرے نبی ہاتھ اٹھو دیتے اور حضور کی آنکھوں میں آس ہوتے فرمایا کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میرا علی واپس نہ جائے علی کون ہے جسے میرے نبی نے بچپن سے پالا ہے علی کون ہے جن فاطمہ کا شہر ہے آج نیچے پہ لٹے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں اببا کیا کرنا ہے تو کہا بیٹے یہ تلوار نیام میں رکھ لے یہ نہیں کرنا کہا پھر کہ میرے بیٹے یہ شرمت کا پیالا مجھے دینے آیا یہ اسے پلا دے جس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے امام حسن رہنے لگے اببا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے میرے اببا آپ پر حملہ کیا کہا لگے بیٹے جلدی جا دیر نہیں کرنا تیرے باپ کے پاس در ٹیم نہیں ہے جا امام حسن جا رہا ہے ہے کوئی تم میں ایسا بیٹا جو اپنے باپ کے کہنے پر اپنے باپ کے قاتل کی طرف شرمت کا پیالا لے جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تد دس سال ہوگے بولے ایک دوسرے سے بات کریں ایک دوسرے سے محبت کریں امام حسن گئے جا کہا لگا میں نہیں پیوں گا تمہارے پورے خاندان سے نفرت کرنا میں نہیں پیوں گا امام حسن واپس آئے کہا لگا اببا وہ نہیں پیتا امام علی بولے بیٹے کواہ ہو جانا اگر یہ پی لیتا نا تو میں اسے ماف کر دیتا اور اسے کوسر کا جام بھی پلا دیتا میں ماف کر دیتا سبحان اللہ بھی امام حسن کو جانتے ہیں امام حسین کا ذکر آپ نے بہت سنا ہوگا امام حسن کا ذکر کچھ کمی ہوئی کیوں کم ہوتا ہے کیا وہ سیدہ فاطمہ کی بیٹے نہیں ہیں کیا انہوں نے فاطمہ کا دودھ نہیں پیا ہے کیا ان کے باپ کا نام علی نہیں ہے کیا ان کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے بولو امام حسن خود فرماتے ہیں میرا بھائی حسن خالی میرا بڑا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا استاذ بھی ہے میرا امام بھی ہے سبحان اللہ سبحان امام حسن حلم اور ماف کرنے کی اپنی آم میں مثال ہے امام حسن کون ہے حضرت عبور عرہ کہتے ہیں جب بھی حضرت عبور عرہ کو لوگ دیکھتے تھے جب بھی امام حسن مسجد نبی شریف سے اپنے گھر کو جاتے تھے تو امام حسن کو دیکھتے تھے حضرت عبور عرہ جن کا نام یہ لوگ بھی بہت لیتے ہیں جو دوسری ڈپیٹمنٹ کے لوگ ہیں یہ بدقیدہ قسم کے یہ بھی بہت نام لیتے ہیں عبور عرہ عبور عرہ مگر کبھی یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گزری کہ جب بھی امام حسن کو دیکھتے تھے عبور عرہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے روتے تھے کسی نے پوچھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ انہیں دیکھتے روتے کیوں ہیں تو وہ رو کے پھر بولے یہ میرے نبی کی نشانی ہے حضور کو میں نے بہت بات دیکھا کہ حضور گود میں لیتے تھے کائنات کا سب سے مصروف ترین نسان اپنے بیٹے کو گود میں لے رہے ہیں آپ اپنے بچے کو ٹیم دیا کریں حضور گود میں لے رہے ہیں اور ملوم ہے پھر کیسے کھلاتے ہیں حضور کسی کھلونے سے نہیں کھلاتے ہیں بلکہ اپنی زبان وہاں نکالتے ہیں اور پھر حسن کے سامنے زبان کو ہلاتے ہیں اس طرح سے سبحان اللہ بھولو رہے ہیں سبحان اللہ امام حسن سمجھتے ہیں کوئی کھانے کی چیز ہے آگے بڑھاتے ہیں حضور پھر پیچھے پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر موہے بولو کیسے سما ہوگا وہ سبحان اللہ ایسے پھر بہر پھر ہندر پھر بہر کہتے ہیں ابو حضور تو پورے رکھ یہاں تک کہ حسن رونے والے ہوتے تھے حضور رونے نہیں دیتے تھے اپنی زبان ان کے موہ میں ڈال دیتے تھے وہ چوس چوس کے سو جایا کرتے تھے زبان کون سی وہ زبان جس کو سب کنکی کنجی کہے ہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکو سلام اب سمجھئے آپ وہ خیبر کے قلعے کے وقت میں نبی کو جب دیا گیا نا زہر جب زہر نبی کو دیا گیا تو حضور کے اس گوش کے ٹکڑے میں زہر تھا اور وہ ٹکڑا زہر کا جب ٹکڑا حضور کے ہاتھ پہ تھا تو بولا نہیں مگر جب حضور نے موہ میں رکھا تو وہ ٹکڑا بول گیا بولا مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ہے علماء کہتے ہیں وہ معلوم ہے کیوں بولا کیونکہ اسے نبی کا تھوک نبی کا لوابے دہن لگ گیا تھا تو اللہ نے پہ زبان کو زبان دے دی نبی کا لواب لگنے کی وجہ سے مجھے بتاؤ جب گوش کو زبان ملی ہے تو پھر وہ آسان اور حسین کیسا بولتے ہوں گے جنہوں نے بار بار نبی کا لوابے دہن پیا